ہلو گائز رادے رادے کیسے ہیں آپ سا بھائی ہو بہت بڑیا ہوں گے سو حاضر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تو اس ویڈیو میں جو ہے فارماسوٹکس کی اسائنمنٹ ہے اور یہ لاسٹ ویڈیو ہے اسائنمنٹ کے اوپر فارماسوٹکس کے اوپر اس کے بعد ہم جو ہے فارماسوٹکل کیمیسٹری کے اوپر چلیں گے اور فارما کو اگنوسی کے اوپر جو بھی بچتے ہیں فارماسوٹکس کی لاسٹ اسائنمنٹ ہے پانچ اسائنمنٹ سی جو میں نے کمپلیٹ کر دیا آپ جا کے پلیلیسٹ میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آج کی جو اسائنمنٹ ہے اوپر ویو آف ایکسٹیمپورنیس پرپریشن ایٹ کمیٹی ہاسپٹل فارماسیس برسیس وینفیکچرنگ آف ڈوزز فارمیٹ انڈسٹری لیور ٹھیک ہے ایکسٹیمپورنیس جو ہوتی ہے ایکسٹیمپورنیس میڈیسن وہ ہوتی ہے جو سپونٹینیسلی پروسیس کے دوارہ بنایا جاتی ہے مطلب اچانک بول سکتے ہیں آپ یہ اس کو یہ ارجنٹنی بیسیز کے اوپر بنایا جاتے ہیں ارجنٹ بیسیز کے اوپر جب ضرورت ہوتی ہے ہسپٹل Hitler یہ ارجنٹ لی بنایا جاتی ہے ٹھیک ہے سپونٹینیسلی ایک پروسیس ہوتی ہے جو کہ ارجنٹلی جب ہمیں چاہیے ہوتی اسی ٹائم ہم بناتے ہیں extemporaneous کا مطلب یہ ہوتا ہے مظل ایک طرح سے آپ نے یاد رہا کہ urgently جب ہمیں کوئی چیز چاہیے اس طرح بنائی جاتی ہے تو اس کے بارے میں آگے دیکھتے ہیں extemporaneous compounding is the preparation of therapeutic compound of an individual patient in response to an identified need جب ضرورت ہوتی تب بنائی جاتی ہے it is a practical way to have medicine supplied when there is no better option جب کوئی اور better option ہمارے پاس نہیں بستا ہے پتہ ہے کہ ہمیں اب medicine دے نہیں ہے ہمارے پاس کوئی اور better option نہیں ہمارے پاس کوئی better medicine نہیں ہے تب compounding اور mixing کر کے ہم جو ہے وہ نئی medicine جو ہے ایک بناتے ہیں جسے ہم expemporaneous compounding بولتے ہیں اب یہ بہت کم دیکھی جاتی ہے hospital بغیرہ میں پہلے جو تھی وہ compounding mixing hospital میں ہوتی تھی اب نہیں ہوتی ہے بہت کم level میں ہوتی ہے extemporaneous preparation is a drug اور mixture of drug prepared or compounded in a pharmacy according to the order of prescriber prescriber وہ ہوتا ہے یہاں پہ دو تین چیزیں سمجھنے کی آپ کو prescription وہ ہوتی ہے جو کی ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے ٹھیک ہے extemporaneous preparation is a drug اور mixture of drug preparation compounded in a pharmacy according to the order of prescriber اچھا prescriber prescription وہ ہے جو کی ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے prescriber جو کی لکھ کے اس چیز کو دے رہا ہے وہ prescriber prescription جس کے اوپر پیشنٹ کے لیے لکھ کے دیتا ہے تو prescriber کے order کے اوپر کی prescriber کو اتنی ضرورت ہے اس order کے اوپر جو ہے وہ compounding کی جاتی ہے ointment and creams are most commonly جو ہوتی ہیں prescribed کی جاتی ہیں ٹھیک ہے preparation of unlicensed medicine like methadone in aqueous cream pharma CR called as extemporaneous medicine یہ جو ہے وہ ہوتی ہیں next ہمارے پاس آتا ہے the extemporaneous preparation of medicine associated with number of potential risk of patient healthcare staff and their organization ان سال کے basis کے اوپر جو ہے بنائی جاتی ہے these all need to carefully consider determining the best treatment اس میں جو ہے carefully بنائی جاتی ہے best treatment اور minimize ٹھیک ہے need to minimize بہن the use of category of drug is necessary ٹھیک ہے بہت کم quantity میں بنائی جائے گی carefully بنائی جائے گی best treatment کے لیے بنای جاتی ہے کم quantity میں کیوں بنای جاتی ہے کیونکہ کوئی بھی preparation آپ بناتے medicinal preparation تو microbial group بہت جلدی ہوئے تھی تو یہ urgently اسی time بنائی جاتی ہے اور اسی time اس کو use کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کو جاتا ہے equipment and material جو کی use ہوتے ہے اس کے لیے ex temponious medicine کے لیے compounding hood compounding کے لیے ٹھیک ہے اس کو میرے پاس آتا ہے autoclaving ٹھیک estrelization کے لیے motor and pastor سب کو پتا ہے جو کنڈی اور اس کی طرح ہوتا ہے ٹھیک ایس کر اس طرح سے اور اس طرح سے یہ اب ٹھیک بن ہے ٹھیک ہے تھوڑا سے مطار pestle ہوگیا flask beaker and graduated cylinder spatula vials iv materials iv bag string and needle ٹھیک ہے extemporaneous preparation at hospital pharmacy کے اوپر small scale میں ہوتی ہے پیشنٹ specific ہوتی ہے پرپس کیا ہوتا immediate need ٹھیک ہے جب ہمیں ضرورت ہوتی short term patient need کے لئے patient specific solution کے لئے less stringent ٹھیک ہے ہونی چاہیے اور pharmacy guideline pharmacist follow guideline set advisor pharmacy board کے دورہ guideline set کی ان کو follow کریں flexibility adaptability pharmacists can adapt formulation based on patient feedback or changes in therapy patient feedback according pharmacist formulation بنائے change کر سکتا therapy turn over formulation can be prepared to address urgent patient need کے لئے جلدی بنائے scale purpose regulatory environment and flexibility manufacturing or doses form at industry level pharmacy hospital pharmacy level کے لئے پڑھا کی چھوٹے scale کے اوپر بنا جاتی patient specific pharmacy prepared individual dose جو کی پیشنٹ کے لئے سپیسپی پیس 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 جلدی جلدی بنا جاتی immediate need کے لئے بنا جاتی ہے regulatory environment کے according flexibility یہ ہو جاتا ہے manufacturing of doses form at industrial level کے اوپر کس طرح scale large scale production here industrial manufacturing involved large scale production to meet the amount of broad population کی demand community batch production producing batches insuring consistencies and uniformity extemporaneous medicine hospital community کے اوپر بنا جاتی بہت urgent basis کے اوپر بنا جاتی وہ دھیرے سے سب کچھ ڈالا ہوتا ہے تو آرام سے جس طرح سے prepare ہوگی batches test بہلویشن test بغیرہ بغیرہ سب کچھ اس میں ہو کے پھر جو وہ market میں آتی یہ دیار رکھنا اپنے extemporaneous کا ہوتا ہے جو compounding اور mixing hospital اور community level کے اوپر کی جاتی hospital pharmacy اور community pharmacy level اس کا purpose کے لئے primary goal is to produce a large quantity of doses form اور بہا پہ small quantity of doses form بنا جاتی ہے صرف patient کی need according مال لو کوئی باد regulated environment stringent regulation ہونی چاہیے ٹھیک ہے product safety efficacy consistency کے لئے good manufacturing practice جو follow ہونی چاہیے flexibility standardization formulation ہونی چاہیے limited adaptability quality control جو ہوتا ہے quality control کا مطلب ہوتا ہے جتنے بھی uniformity test ہوتے ہیں بھو quality control کے اندر جو ہمارے پاس آتے ہے ٹھیک ہے extemporaneous preparation community and pharmacy hospital pharmacy کے اوپر ingredient and formulation compounding practice documentation اور professional judgment ingredient and formulation میں جاتے ہیں diverse ingredient بہت سارے ingredient raw material use tailored formulation formulation can be adjusted based on patient specific requirement patient specific requirement کے اوپر ہمارے پاس formulation بنا جاتی ہے اس کی allergy کوئی allergy تو نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے liquid form سے کچھ ہو تو نہیں رہی ہے ٹھیک ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کے patient کی specific need according formulation بنائے جاتی compounding practice میں manual compounding 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 کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کو بے کرنا اور prepare کرنا small batches small batches کا مطلب compounding made in small and patient specific batches documentation patient record رکھا جاتا کہ کس patient کو formulation traceability documentation including formulation ingredient compounding procedure dispensing یہ سب document میں لکھے جاتی کون ingredient دیا کون compounding procedure follow کیا کس طرح سے آپ نے اس کو بیچ چا ٹھیک ہے dispensing بیچ professional judgment pharmacist expertise compounding pharmacist rely on professional judgment and knowledge کے اوپر pharmacist compounding pharmacist بشواس کرے گا کس چیز کے اوپر professional judgment and knowledge ہوتی ٹھیک ان سب چیز کے اوپر چلا ہوتا patient consultation pharmacist may consult with patient to address specific needs ingredient compounding practice documentation professional judgment ٹھیک ہے جی ہمارے پاس آجاتا manufacturing dosage form at industry level manufacturing ہوتی سب بہلا equipment and automation ٹھیک specialized equipment used ہوتے precision and efficacy کا دھیان دیا جاتا ہے ٹھیک ہے standard ization چیزیں standard ہوتی formulation consistency اس کا batch to batch consistency ہوتی ہے batch نکلتے ہیں بڑے بڑے quality quality system ہوتا batch release testing ہوتی ہے batch کو market میں release کنے سے پہلے بہت ساری testing کیا جاتی like tablet میں ہمارے پاس test dissolution test کیا جاتا ہے اور disintegration test کیا جاتا ہے اس کا taste order یہ سب test کیا جاتا ہے اس کی visibility check کیا جاتی ہے دیکھنا regulatory compliance ہوتی ہے regulatory submission ہوتی ہے documents بغیرے اس میں ہوتی inspections ہوتی ہیں جو drug controller کی دور کی جاتی پیکیجنگ اور labeling کی جاتی ہے labeling میں جتنے بھی ingredients سے لکھا جاتا ہے اس کو manufacturing company اس کا نام لکھا جاتا expiry date لکھا جاتی manufacturing date لکھا batch number لکھا جاتا ہے direction لکھے جاتی کس طرح use کرنا ہے اور h drugs ہوتی economics of scale cost efficacy cost کے اوپر دھیان دیا جاتا high volume production بہت ہی large amount production کی جاتی ہوتا ہے ہمارے پاس industry level manufacturing risk associated with extemporaneous preparation extemporaneous preparation میں کون کون سے risk ہوتے ہوتے فرمیلیشن فیر اگر پور فرمیلیتر میڈیشن ہوگی وہ فیر ہو جائے پیشنٹ کو سترہ سے جو وہ ایفیکٹ نہیں کرے گا دے سکتی ہے یہ سب ہو جائے گا microbial contamination جو ہو سکتی ہے risk کون کون سے کن سب چیز تو فرمیلیشن کو خراب کر دی calculation error ہو سکتے آپ میلی گرام میلی 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 کیس طرح سے ہوتا ہے مالو دو pharmacist کمپاؤنڈنگ کسی چیز کی کر رہے ہیں ایک نے بولا ٹو ٹھیک ہے اور گلتی سے سننے سن لیا ٹری یا فور سن لیا اس ایک نے بولا فورٹی ون ایک نے سن لیا تھرٹی ون تو اس طرح سے calculation میں دکت ہو جاتی جب بھی بچے کے لیے الگ سے ڈوز بنتی ہے اڈلٹ کے لیے الگ سے ڈوز بنتی ہے ٹھیک ہے تو ڈوز میں فرق ہوتا ہے یہ آپ پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو calculation errors جو ہوتے ہیں اسی چیز میں آتے ہیں جب بھی units کو convert کر رہے ہوتے تب calculation error ہے health and safety risk اس میں جو رسک آتا ہے therapeutic risk and clinical consequences آتے ہیں associated clinical factor یہ سب رسک آتے books آپ ریفرنس کون کون سی آپ دیکھ سکتے ہو pharmaceutical chemistry pharmaceutical pharmacy sorry social pharmacy اور بیکی پیڈیا آپ دیکھ سکتے اور کہیں بھی اگر اور جگہ آپ ریفرنس دیکھ تو ہماری youtube chanel کا reference بھی آپ لکھ سکتے pharmacy life کر کے ٹھیک ہے جی تو thank you دوستو یہ تھا آج کی ویڈیو میں آئی ہوپ آپ کو تھوڑا بہت سمجھ آئے کیونکہ assignment میں زیادہ کچھ